پاکستان کا نوجوان اس بل کوئی وزید قوم دیکھنا چاہتا ہے دوزار اٹھارہ میں ایک انقلاب انصاف کا آئے گا قومی سملی کا حلقہ ان اے فور اس وقت ملک بر میں مرکزی نگاہ بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کی امیدوار اس حلقے میں ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کیلئے سردڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں خوشکن ناروں کی گونج اس حلقے سے ہر طرف گونج رہی ہے لیکن تیس آزار آبادی پر مشتمل یونین کونسل زنگلی کی باسی ان تمام دعوے سے بیزار نظر آ رہے ہیں تب ہی تو انہوں نے اس انتہائی اہم سبجی جانے والی زمن انتخابات کے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا ہے شہریوں کے جائب سے بائیک آٹ کے انہیں صرف بینر آویزان کیے گئے ہیں بلکہ گروہ پر کالی جنڈی بھی لگائے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے اس بار یہ ڈی سائٹ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا ہے بائیک آٹ کے ہوا ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ یہاں پہ نہ پولنگ سٹیشن ہے نہ گیس ہے اور اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تقریباً آتی لوگ کا بائیک آٹ ہے یہاں پر اوٹ وہاں پر نہیں ڈالتے ہیں مکینوں کی مطابق گشتہ کئی دہائی اسے یہ علاقہ گیس سے محروم ہے اس علاقے سے گزرنے والا نہر کا پانی بھی دو سال قبر بند کر دیا گیا ہے جس سے ذریعہ اراضی بنجر ہو رہی ہے نیر سے اوپر جو علاقہ ہے ان کے لیے ویل کی ضرورت ہے ویل چاہیے ان کے لیے بیڈی میسر نہیں ہو اور یہ بیڈی کا وصلہ ہے ہمارے ساتھ سار سے کوئی کام نہیں ہوا کسی پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے سارے پارٹیوں کو سپورٹ کیا ہے لیکن کسی نے ہمیں پوزیٹیو ریسپانس نہیں دیا سوری پر سہاگا الیکشن کمیشن کی جائب سے اسی اینڈ کونسل میں کوئی پولنکسیشن بھی قائم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ووٹرز مزید ناراض نظر آ رہے ہیں کیمرمین محمد حیات کی ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاوہ